جرائن پیشہ لوگ ہمارے اوپر مسئلت کیے ہوئے تھے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ الیکشن سب کروانا چاہتے ہیں جب یہ سمجھیں گے کہ یہ جیت سکتے ہیں جب یہ سمجھیں گے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے ان کا صرف ایک مقصد الیکشن نہ کروانے کا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح جیل میں ڈالو یا قتل کرو عمران خان کو ہٹاؤ تحریک انصاف کو کمزور کرو جس طرح پرویز لائے کے گھر میں دروازے توڑ کے ڈاکوں کی طرح انہوں نے اس کے گھر میں حملہ کیا میرے گھر میں کیا لوگوں کو پکڑا علیمین جیسا ایک ہمارا جو ٹائگر ہے اس کو کبھی ایک جیل سے کبھی دوسرے جیل سے اس کو افتخار گمن جو میرا سیکیورٹی آفیسر اس کو پکڑ کے لے گئے ہمارے کارکونوں کو پکڑ رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف الیکشن اس لیے نہیں کروا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو کمزور کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو راستے سے اٹھانا چاہتے ہیں صرف ایک مقصد ہے ان کا اور ہم آج پیغام پچھا رہے ہیں یہ غور سے سن لیں ہم آج یہاں تیار ہو جائے ہیں ساری میرے نوجوانوں آپ سب تیار ہو جائے ہیں کیونکہ یہ ازادی کی جنگ ہے یہ حقیقی ازادی کی جنگ ہے جس ملک میں تر اگر آئین کی کسی کو پرواہ نہیں یعنی قانونی کوئی پرواہ نہیں طاقتوار کو تو وہ ملک تو جنگل کا قانون بن گیا وہاں تو بنانا رپبلک بن گئی وہ ملک اس ملک میں تو طاقتوار فیصلہ کرے گا کونسا قانون اس نے ماننا یا نہیں ماننا تو اس لیے آج ہماری ریلی اپنے سارے کمزور طبقے کے لیے مزدوروں کے لیے پاکستانی عوام کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے آج ہم نکلے ہوئے ہیں اور میں آج سب کو پھر سے آخر میں کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں یہ اگلے ہفتے کے لیے پتا چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ساری قوم کو پتا چل جائے گا کہ کیا اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے یا جنگل کا قانون ہے اور میری قوم انشاءاللہ جو ستائیس سال پہلے ہم نے انصاف کی تحریک شروع کی تھی ہم اس ملک کے آئین کے ساتھ اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے قانونی کوئی پرواہ نہیں طاقتوار کو تو وہ ملک تو جنگل کا قانون بن گیا وہاں تو بنانا ریپبلک بن گئی وہ ملک اس ملک میں تو طاقتوار فیصلہ کرے گا کونسا قانون اس نے ماننا یا نہیں ماننا تو اس لیے آج ہماری ریلی اپنے سارے کمزور طبقے کے لیے مزدوروں کے لیے پاکستانی عوام کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے آج ہم نکلے ہوئے ہیں اور میں آج سب کو پھر سے آخر میں کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں کہ کیا اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے یا جنگل کا قانون ہے اور میری قوم انشاءاللہ جو ستائیس سال پہلے ہم نے انصاف کی تحریک شروع کی تھی ہم اس ملک کے آئین کے ساتھ اپنے چیف جسٹس ان ساتھ کھڑے ہوں گے کی طرح انہوں نے اس کے گھر میں حملہ کیا میرے گھر میں کیا لوگوں کا پکڑا علیمین جیسا ایک ہمارا جو ٹائگر ہے اس کو کبھی ایک جیل سے کبھی دوسرے جیل سے اس کو افتخار گمن جو میرا سیکیورٹی آفیس ہے اس کو پکڑ کے لے گئے ہمارے کارکونوں کو پکڑ رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف الیکشن اس لیے نہیں کروا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو کمزور کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں صرف ایک مقصد ہے ان کا اور ہم آج پیغام پچھا رہے ہیں یہ غور سے سن لیں ہم آج یہاں کھڑے نے واضح طور پہ واضح طور پہ اس نے کہا ہے کہ پنجاب کا الیکشن ہوگا چودہ میہ کو اس نے ہمیں کہا کہ ان سے مذاکرات کرو اگر یہ کٹھے الیکشن کے لیے متفق ہو جاتے ہیں تو پھر صرف اسی وجہ سے پنجاب کا الیکشن نہیں ہوگا مل کے جوائنٹ الیکشن ہوں گے کل ہم نے ان سے مذاکرات میں ایک بات کہنی ہے کہ اگر چودہ میہ سے پہلے آپ اپنی اسیمبلیاں ڈیزولف کرتے ہیں ہم تیار ہیں جوائنٹ الیکشن کے لیے چودہ میہ سے پہلے اپنی اسیمبلیاں ڈیزولف کرتے ہیں ہم تیار ہیں جوائنٹ الیکشن کے لیے صرف اس لیے کہ چیف جسٹس ہمیں کہہ رہے ہیں لیکن اگر یہ بہانے مار رہے ہیں کہ بجٹ دے کے تو اس کے بعد الیکشن ہوگا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اس بدیانت دار منصوبے کے اندر آ جائیں گے فس جائیں گے اور انتظار کریں گے کہ جی سپٹیمبر میں الیکشن ہوگا کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہیں چودہ میہ سے پہلے آپ نے اسیمبلیاں ڈیزولف کی ہم سپریم کورٹ کے پاس کہیں گے کہ جی ہمیں پنجاب کا الیکشن چاہیے اور پختون ہوا کا الیکشن چاہیے کیونکہ آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونا ہے یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارا آئین ہی حق ہے اور اگر اس کے اوپر یہ نامتفق ہوئے اگر انہوں نے سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے وہ نام آنا اگر انہوں نے کنٹیمٹ کی کو ڈفائی کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جیجز کے خلاف گئے آئین توڑا تو میں آج یہاں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد تحریک انصاف پاکستان کی سڑکوں پر نکلے گی ہم ساری عوام کو نکالیں گے ہم کسی صورت اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف اس لیے یہ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے الیکشن سے بھاگنے کے لیے الیکشن کے اندر شکست کی وجہ سے اس کے خوف کی وجہ سے اگر یہ الیکشن سے بھاگیں گے آئین توڑیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جائیں گے تحریک انصاف اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی چیف جسٹس کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی پاکستان کی آئین کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی اور جو بھی ہو یہ ملک کی سڑکوں کے اوپر ہم نکلیں گے جو آج تک ہم صرف اپنے معاشی علاق کی وجہ سے ہم نے بڑا پورا منتجاج کیے جلسے کیے گھر چلے گئے جس طرح آج کر رہے ہیں لیکن اگر یہ آئین توڑ دیں گے اس کے بعد رہ کیا گیا پاکستان میں اس کے بعد تو جنگل کا قانون ہے اس کے بعد نہ تو کسی مزدور کا کوئی حقوق رہ گئے ہیں نہ اس ملک کے اندر کوئی معاشی علاق بہتر ہوں گے نہ اس میں کوئی سرمایہ کاری ہوگی جس ملک میں سپریم کورٹ کے حکم کو حکومت مانتی نہیں ہے کس سرمایہ کار نے آنا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے یہ تو معاشی علاق اور بگڑ جائیں گے ملک تو تباہی کی طرف جا رہا ہے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے کسان کا ویسے بڑا حال ہے مہنگائی سے عامہ لوگ پس چکے ہیں تو یہ تو اگر صرف الیکشن ہارنے کے ڈر سے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے یہ اور ان کے ہینڈلر اگر سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے میں آج اپنی قوم کی طرف سے میں اپنی قوم کی طرف سے یہ چوروں کو اور ہینڈلرز کو خبردار کر رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہوگا اگر آپ اس ملک کے آئین کی خلاف ورسی کریں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے تو اس کے بعد میری قوم میرے ساتھ نکلے گی اور انشاءاللہ پاکستان کی سڑکوں پر نکل کے ہم پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی قائم کروائیں گے رول آف لوگ قائم کروائیں گے اور اس کے لیے آپ سب تیار ہو جائیں ساری میرے نوجوانوں آپ سب تیار ہو جائیں کیونکہ یہ ازادی کی جنگ ہے یہ ہے حقیقی ازادی کی جنگ کہ جس ملک کے اندر اگر آئین کی کسی کو پرواہ نہیں یعنی قانونی کوئی پرواہ نہیں طاقتوار کو تو وہ ملک تو جنگل کا قانون بن گیا وہاں تو بنانا رپبلک بن گئی وہ ملک اس ملک میں تو طاقتوار فیصلہ کرے گا کونسا قانون اسے ماننا یا نہیں ماننا تو اس لیے آج ہماری ریلی اپنے سارے کمزور طبقے کے لیے مزدوروں کے لیے پاکستانی عوام کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے آج ہم نکلے ہوئے ہیں اور میں آج سب کو پھر سے آخر میں کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں یہ اگلے ہفتے کے اندر پتا چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ساری قوم کو پتا چل جائے گا کہ کیا اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے یا جنگل کا قانون ہے کہ یہ جو جنرل باجوا نے ہمارے اوپر چھرائیم پیشا لوگوں کو مسلط کیا اور اس کے علاوہ ایک ڈھرٹی ہیری انہوں نے ملک کے پہلے مجھے وزیر آباد قتل کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی